بسم اللہ الرحمن الرحیم زلہ گوادر کے فلاحی اداروں کا مشکل وقت میں لوگوں کی مدد قابل ستائش ہے انسانیت کی خدمت ہی عظیم کارنامہ ہے حکومت بلودستان کے اعلان کے بعد کرونا وائرس کی روک تھام اور پھیلاؤں کے پیش نظر زلہ نصیر آباد میں جمعے کے روز بھی مکمل طور پر لاکڈاون کحلو زلہ بھر میں گیارویں روز بھی لاکڈاون جاری ہے ہیلنٹ اپنے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیرا روز بلودستان جام کمال خان نے جبتی سپیکر بلودستان اسمبلی سردار بابر خان و سخیل کے ہمراہ بلان میڈیکل کامپلیکس ہسپتال کوئیٹا کا دورہ کیا اور ہسپتال میں کرونا وائرس انتاثر افراد کے لیے قائم آئیسولیشن وارڈز کا معاینہ کیا ڈائریکٹر جنرل صحت ڈاکٹر سریم عبدو نے وزیرا علیہ کو آئیسولیشن وارڈز میں پراہم کی گئی سہولتوں کے بارے میں بریفنگ دی جن پر وزیرا علیہ نے اتمنان کا اظہار کیا اور بعض ہدایات بھی جاری کر دیں ڈاکٹرز کے وقت سے ہونے والی ملاقات کے دوران وزیرا علیہ نے کہا کہ کرونا وائرس سے جنگ میں ڈاکٹر اور طبی عملہ فرنس لائن پر ہیں ان کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے ڈاکٹروں اور طبی عملے کو فوری طور پر حفاظتی لباس فراہم کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کرونا کے پھیلاو کو روکنے کے لیے تمام وسائل بلوے کار لا رہی ہے کوئچہ اور دیگر اجلا میں بھی کرنٹینہ اور آئیسولیشن سینٹر کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے وزیرا علیہ بلوچستان میر جام کمال خان کا اپوزیشن لیڈر ملک سکندر خان ایڈوکیٹ کی قیادت میں ارکانی اسمبلی سے ملاقات ملاقات میں کرونا وائرس میں نے بچنے کے لیے حکومتی اقتامات پر غور اپوزیشن کی جانب سے اسمبلی کا ریکوزیشن اجلاس بلانے کے معاملے پر بھی غور وزیرا علیہ بلوچستان نے اپوزیشن کے تمام تحفظات کی حل کی یقین دہانی کرائی ڈرپٹی کمیشنر گوادر کیپٹن ریٹائر محمد وسیم کی سربراہی میں گوادر انجیرہ کے فلاحی اداروں کا اجلاس دی سی آفس میں منقل ہوا اجلاس میں زرابہر میں فلاحی کاموں میں حصہ لینے والے اداروں کے سربراہوں اور رزاکاروں نے شرکت کی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈرپٹی کمیشنر گوادر کیپٹن محمد وسیم کا کہنا تھا کہ گوادر میں لوگ ٹاؤن کے دوران لوگوں کی مدد کرنا قابل صداعش عمل ہے غریب نادار اور رزانہ کی حجرت پر کام کرنے والے لوگوں میں راشن کی تقسیم انسانیت کی بہترین خدمت ہے انہوں نے کہا کہ مجھے خوش ہی ہے کہ زلہ بھر میں نوجوان اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جو یقیناً قابل تعریب اقدام ہے کیپٹن محمد وسیم کا کہنا تھا کہ زلہ انتظامیہ جلد ایک ویب سائٹ بنائے گی جس میں فلاحی اداروں کی مدد سے غریب لوگوں کا جیٹا جمع کر کے ویب سائٹ پر اپلوج کیا جائے گا تاکہ تمام فلاحی ادارے ایک دوسرے سے آپس میں کنیکٹ ہو سکے جس کی مدد سے غریب لوگوں میں منصفانہ راشن کی تقسیم کو یقینی بنایا جا سکتا ہے حکومت بلوچستان کے اعلان کے بعد کرونا وائرس کی روک تھام اور پھیلاو کے پیش نظر زلہ نصیر آباد میں جمعے کے روز بھی مکمل طور پر لاکڈاؤن ایف سی اور پولیس کا گرش تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراکز دکانیں بند کرا دی گئیں ٹرافک کے روانی بھی کم رہی بازار ویران ہو گئے حکومت بلوچستان کے اعلان کے بعد گیارہ روز بھی زلہ نصیر آباد میں مکمل لاکڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث دیرہ مراجمالی شہر کی تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں اور دکانیں بند ہو گئیں ہب عوام گھروں کو چلے گئے لاکڈاؤن کے باعث دیرہ مراجمالی شہر میں سننا تاچا گیا ایف سی اور پولیس کا شہر بھر میں گشت جاری کوہلو زلہ بھر میں گیار میں روز بھی لاکڈاؤن جاری جمعے کے اجتماعات کے پیش نظر شہر میں صبح آٹھ تا دوپہر دو بجے تک مکمل لاکڈاؤن رہا لاکڈاؤن سے مستثنہ افراد کے علاوہ تمام افراد کا شہر میں داخلہ ممنوع تھا تمام علماء اکرام سے گزارش کی گئی تھی کہ حکومتی احکامات پر عمل درامت کے لیے جمعے کے اجتماعات منسوخ کریں حکومتی احکامات پر شہری گھروں میں محدود رہے پولیس اور لبیس کی بھاری نفری کا شہر کے مختلف علاقوں میں گشت جاری تھا بی آر ایس پی کرونا کے خلاف حفاظتی خدمات میں پیش پیش کرونا سے درنا نہیں لڑنا ہے کرونا وائرس سے حفاظتی تدابیر کے لیے تمام یونین کانسلز اور نواہی دہاتوں میں گاڑیوں اور مساجد میں علانات اور پنپلج بھی تقسیم بی آر ایس پی نصیر آباد کے ڈسٹرکٹ پروگرام مینجر لال درنا کے نگرانی میں بی آر ایس پی نصیر آباد کا عملہ صحت و سپائی وسیلہ تعلیم اور ملیڈیا پروگرام کے ساتھ ساتھ پاکستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر صبح بھر کی طرح نصیر آباد پہ بھی کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روپنے اور احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کرنے کے لیے زلہ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں دہاتوں اور ہر یونین کانسلز میں گاڑیوں پر لاؤڈ سپیکر لگا کر اور مساجد میں بھی علانات کرانے کا سلسلہ جاری ہے عوام اپنے گھروں میں رہیں میل جول سے پرہیز کریں ہاتھوں کو سابون سے ساف کریں اور سینٹائزر استعمال کر کے ہی خود کو اور دوسروں کو اس وبا سے محفوظ رکھیں بی آئر ایس پی نصیر آباد کی جانب سے نصیر آباد میں قائم آئیسولیشن وارڈ کے عملے اور زلہ انتظامیہ کی عملہ کی حفاظت کے لیے جیپٹی کمیشنر نصیر آباد اور دسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کو آئیسولیشن کٹس، ماسک، سابون اور سینٹائزر بھی پیش کر دیے گئے عزیز اللہ سسولی مشرق نیوز مسیر آباد نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرق ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرق نیوز